موسیقی 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 ہیں ان کے لیے ڈاکیمنٹ کرنا اور سروس کلاسز کا میرا یہ مطلب ہے جو ڈاکٹر ہے جو لوئر ہے جو انجینئر ہے جو کنسلٹنسی سروسز پروائیڈ کرتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سیلف ایمپلوئیڈ یا سیلف سروس فرمز ہیں ان کی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے داکٹرز تو ایک دن میں ایک ایک دو دو لاکھ روپے کماتے ہیں اور یہ ڈاکیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے اور میرا خواہد میں یہ ایف بی آر کا سسٹم اور جو نظام ہے ٹیکس ریفارم کا یہ اسی طرف جا رہا ہے اب یہ ڈاکیمنٹیشن کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو جی ایس ٹی یا ویلیو ایڈٹ ٹیکس ہم لگانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ایک ڈاکیمنٹیشن کے لیے ہی ہے کہ آپ کا ریٹیل ہول سیلر کی منیوفیکٹرنگ سے لے کے ہول سیل اور ریٹیل ہر اس لیول پر ٹیکس لگایا جائے جب ڈاکیمنٹیشن کی طرف ایکانومی جاتی ہے تو شور بزنس طبقہ مچاتا ہے کہ جی ہم کیسے کریں گے یہ تو سارا کچھ ہمارے جو پروفٹی بیلٹی ہے اس پر اثر ہوگا اتنے زیادہ ٹیکس لگ جائیں گے پورا کاروبار بیٹھ جائے گا مینوفیکٹرنگ کی بیس بیٹھ جائے گی کی آل ہافٹو ریکنگائز کہ ایک اور میں بلکہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں ہم بات یہ کرتے ہیں نو فیصد جو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اور ہونا چاہیے سولہ فیصد انڈیا میں سولہ پر چکے ہیں اچھا انڈیا میں اس وقت آپ دیکھ لیں یقیناً انڈیا نے کافی ریفارم کیا ہے بزنس سیکٹر ریفارم کیا ہے اوپن مارکٹ ایکانومی لے کر آئے ہیں انڈیا میں کوئی وار آن ٹیرر نہیں ہے انڈیا میں سہلاب کا اثرات نہیں ہے انڈیا کے ساتھ افغانستان نہیں ہے ٹیکس بیس بیس بہت بڑا ہے اگر آپ پروپوشنٹلی آپ دیکھیں تو پروپوشنٹ کی بات کرتے ہیں جب آپ فیصد ٹیکس نہیں دیکھیں آپ کیا ہوں کیا ہوں رہا ہے آپ کیا ہوں رہا ہے کہ وہی جو دو ڈھائی ملین لوگ ہیں وہی جو دو ڈھائی ملین لوگ ہیں انہی سے آپ بار بار ٹیکس دیں یہ نو فیصد سے زیادہ کبھی ریشو گیا ہے اور اگر گیا ہے تو وہ کس طریقے سے گیا ہے یہ میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے اتفاق کرتی ہوں کہ بہت سختی سے اگر پولیسنگ آپ کریں گے اور ڈھنڈا لے کے نکلیں گے تو زیادہ ٹیکسنیشن ہوگی اس میں ایک چیز دیکھیں اگر گورنمنٹ پہ احتمال ہی نہیں ہے اگر گورنمنٹ لیڈ ہی نہیں کر پا رہی اپنی اگزامپل سے ابھی آپ دیکھئے کہ پرائم منسٹر کا جو ریلیف فنڈ ہے فلڈ کا اس میں وہ روز منسٹری فنٹرمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر روز اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے کٹھے ہو گئے ہیں دو دن پہلے انیس تاریخ کا یہ بیس تاریخ کا جو تھا اس میں چار ارب باون کروڑوں پہ انہوں نے وہاں ڈیکلئر کیے کہ ہمارے کلیکٹ ہو گئے ہیں جس میں سے اٹھاون کروڑوں پہ کراچی سے چھبیس کروڑوں پہ پنجاب سے اور اس طرح سے سب تھا اب اس میں ایک بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں بتایا جا رہا کہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ جو ہے اس کی کیا ہورہی کتنا پنجاب کو دیا ہے کتنا انڈی ام اے کو دیا ہے کتنا خیبر پختنخواہ کو دیا کتنا بلوچستان کو دیا کیسے خرج کر رہے ہیں کوئی ایک آنٹ پور کا کوئی کسی کو انفرسٹ ہی نیرے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں اس کو Martinez ministry میں اس کو آگا ہوں کس لیے کہہ سکتا ہوں دو ملین پجاب کو دیا ہے دو ملین سندھ کو دیا ہے ون بلین خیبر پختنخواہ کو دیا ہے 500 ملین دیا ہے بلوچستان کو اب دیکھئے جہاں فائنانس منسٹری نے واضح طور پر یہ ٹرانسفر کی بات کی ہے یہ ٹرانسفرز ہو بھی گئے ہیں پنجاب نے دو بلین اپنا اس میں شامل کرنا ہے سن نے اپنا شامل کرنا ہے تو اور انڈی ایم اے کو کوئی لارڈ سکل فنڈنگ نہیں کی جاتی ہے انڈی اے میں ایک آپریشنل یونٹ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ایک فخر سے یہ بات بتائی جا رہی ہے اگر آپ ویب سائٹ دیکھیں منسٹری انفرمیشن کی اس میں صرف بھی بتائی جا رہا ہے ہم نے اتنے اتنے سے کٹھے کر لیے تھے آپ فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ دیکھ لیں وہاں پہ ساری تحصیل کر رہی ہے وہاں بیلی کو یہ نہیں بتا رہا کہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کر رہے ہیں منسٹری انفرمیشن نے انفرم کرنا ہے نا منسٹری فائنانس نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے پاک عائدہ منسٹر فائنانس صاحب نے یہ کہا ہے and he is on record after all when the finance minister of a country speaks آپ سمجھتے ہیں کہ سفیشنٹ ٹرانسپرنسی ہے کیا گورنمنٹ لیڈ کر پا رہی ہے دو بلین گیا ہے پنچاب کو دو بلین گیا ہے سن کو دو بلین گیا ہے خیبر پختون کا فالرلیف میں جو ایفرٹس ہیں وہ تو ایک علیہ دا ایشو ہے بنیادی بات جو آپ نے شروع میں کی کہ جب تک پولٹیکل لیڈرشپ اپنے آپ کو اکاؤنٹ ملیٹکل پیش نہیں کرے گی اور کل بھی پرانسی صاحب نے یہی بات کی وہ باتیں تو کرتے ہیں ڈھائی سال سے باتیں کر رہے ہیں لیکن کچھ عمل نظر نہیں آتا تو سب سے بڑی ٹرانسپرنسی کی ضرورت یہی ہے کہ اس ملک کے عوام کو پتہ ہو کہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ ٹیکسز کتنے دے رہی ہے اگر یہ وولنٹری کام ہے ہمیں کسی نے زبردستی اسیملی میں نہیں بھیجا ٹیکسز کتنے دے رہی ہے چاہے آپ پریزیڈنٹ ہو پرائم نسٹر ہو پارلیمنٹیرین ہو کسی پارٹی کے ہیڈ ہو آپ لیڈر دی اپوزیشن ہو جو بھی ہو آپ کے ٹیکسز پبلک نالج میں ہونے چاہیے اور چھو ٹیکسز آپ کلیک کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے خلچ کر رہے ہیں کس مت میں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں وہ تو بجڈر کا حصہ ہے وہ تو بجڈر کا بڑا کلیر ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسز جو لے رہے ہیں وہ کہاں پر جا رہے ہیں میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا سارا انحصار جو ہے جو ایک طرح سے ریٹرو گریسیف ٹیکسیشن ہے یہ دعا مانے گی نا ریٹرو گریسیف ٹیکسیشن ہے غریب آدمی کا بوجھ جو ہے کیا آپ کو سب کو برابر سب کو برابر دیگی کر رہا ہے غریب آدمی جو ہے میر آدمی کا بوجھ برداشت کر رہا ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ کم از کم پتا چلے کہ اسمبلی سے شروع کریں اگر اسمبلی اپنے آپ کو اکاونٹویل پیش نہیں کرے گی اگر وہی چیزوں کو پرلو نالج میں نہیں لائے گی تو پھر ٹرسٹ نہیں ہوگا اور یہ ٹرسٹ آج نظر آ رہا ہے کہ لوگ حکومت کو پیسہ دینے پر تیار نہیں ہیں اگر آپ اس پانچ بلین جو فلرڈ ریلی میں کٹھا ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں یہ کہاں سے آیا ہے تو آپ کے نظر آئے گا کہ یہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ یہ کارپریشنز کو کوئرس کرتی ہے حکومت اور وہ یہ ٹیکسز بے کرتے ہیں میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں ڈاؤٹ ساب لاسٹ قویسٹن ٹو یو کہ اگر حکومت اپنا ٹرسٹ بڑھانا چاہے ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کرنا چاہے اپنی اکنومک مینجمنٹ کو امپروو کرنا چاہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے لیکن جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ they have to be very very professional اور اس کو یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں they should not consider them as political spoils اور عجیب و غریب قسم کی اپوائنٹمنٹس لگاتے رہتے ہیں ہر چیز میں جو competence ہے اس کو نہیں دیکھا جا رہا اور ایک قسم کی loyalty جو ہے وہ زیادہ important آ رہی ہے تو جب تک یہ economy perform نہیں کرے گی اس گورنمنٹ کی credibility بن ہی نہیں سکتی ایک suggestion تو آپ نے یہ دی کہ گورنمنٹ اپنی جو placement کرتی ہے postings کرتی ہے اس کو merit پہ کرے احتمال پیدا کرے لیکن اس کے علاوہ کیا suggestions آپ دیں گے گورنمنٹ کو کہ اپنا trust پیدا کر سکے لیکن بات یہ ہے کہ ان کی negotiations انٹرنیشنل ارگنیزیشن سے وہ بڑی ورلڈ کلاس ہونی پڑیں گی وی نیڈ ٹو چینج دی ڈریکشن ایون آف تی آئی ایم ایف این در ورلڈ بینک اصل میں ہم اس چپٹر میں بھچ گئے ہیں کہ جی پاکستان میں ہر چیز خراب ہے اور اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے اور ان کو باسکٹ کیس بن گئے ہیں تو وہ ہم ماری جب تک پرائیویٹ سیکٹر کام نہیں لیکن تو وہ ہم باسکٹ کیس سے نہیں نکل سکتے یہ مین چیز ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ آگے لے کے آئیں اور اس کو کام کرنے دیں اسی کو اگر آپ مارتے دارتے رہیں گے تو وہ تو ختم ہو رہے ہیں پانچ سو ارب کے تو نان پرفارمنگ لونز ہو چکے ہیں اور یہ اور بڑھتے چلے جائیں گے کوئی اس وقت انویسمنٹ نہیں کر رہا آپ نے اپنے پاکستانی جو انویسٹر ہے وہ نہیں انویسٹ کر رہا فورن انویسٹر تو بات کی بات ہے سو جب تک ہم یہ اپنے جو انٹرپنیورز ہیں ان کو کانفیڈنس نہیں دیتے تو اس وقت تک ہم آگے نہیں چل سکتے اور یہ سارے جو ہیں یہ دوار پہ بیٹھے اب دیکھ رہے ہیں کہ اب ہونا ہے کیا اور جب تک وہ ہوگا نہیں اس وقت تک یہ انویسمنٹ نہیں کریں گے اور یہ اکانومی نہیں چلے گی ہمیں کم از کم آٹھ دس پرسنٹ اکنومک گروت چاہیے اور یہ میں پچھلے دو دھائی سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جی یہ گروت کی طرف آپ آئیں آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں انفرشنیٹلی یہ ہمارے جو انٹرنیشنل بینیفیکٹرز ہیں وہ بھی اسی چکر میں پڑ گئے ہیں کہ یہ اس پاکستان کو انہوں نے کوئی ایک ٹیسٹ کیس یا کیس ٹیڈی ٹائپ چیز بنائی ہے اور ایکسپیرمنٹس کرتے چلے جا رہے ہیں جس کا نظیم آپ کی بات میں سمجھ گیا ناظرین جو کہ بنیادی سوال ہم نے اس کا ریز کیا تھا کہ جب ہم ان سکینڈلز کی طرف دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیلز ابھی ہم ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ مسئلہ سبجیڈس ہے کورٹ کے سامنے ہیں لیکن جب ہم اتنے اتنے بڑے سکینڈلز دیکھتے ہیں فیڈل بورڈ او ریوینیو میں اتنی اتنی بڑی ارائیگولارٹیز دیکھتے ہیں بلیونز او روپیز کی ورد کی ارائیگولارٹیز دیکھتے ہیں ایک ایسے ادارے کے اندر جو ملک کا پریمیر ٹیکس پالیسی میکنگ اور ٹیکس کلیکشن باڈی ہے تو یقینی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو پولیٹیکلی انٹیکٹ ہے جو سیاسی طور پر مستحکم ہے لیکن جس کے اوپر سب سے بڑا الزام ایکنومک میس مینجمنٹ کا ہے ایکنومک گووننس کا ہے وہ ان ایرائیگولارٹیز کی طرف نوٹس کیوں نہیں لیتی کیونکہ حکومت کے سروائیو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت اپنی ایکنومک پرفارمنس کو ایکنومک مینجمنٹ کو امپروف کرے جب تک حکومت اپنی ایکنومک مینجمنٹ کو امپروف نہیں کر پائے گی حکومت کے بارے میں شکوک و شعبات ختم نہیں ہوں گے دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیہ کے لیے دنیا ٹوڈے بہت شکرے